ناظرین این ایک سو اکتیس زمنی مارکہ مسلم لیک نون کے سینے رہنوہ ہیں ساوک وفاقی وزرین لیلوے خواجہ ساد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمپین پر نکلے ہیں تو بات کر لیتے ہیں کس طرح کی طریقہ سب بہت چکی ہے سب سے پہلے تو کس طرح کی تیاری 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 فل ہے کیا ہونے والا پر تیاری بڑی فل تھی آپ کی آپ نے چوبیس گھنٹے ہی آپ آپ نے بتایا ہے بلکہ کہ آپ بڑا کم سوتے رہے ہیں ٹائم کم نلتا رہا ہے اس طرح تیاری کیسی اور نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ انشاءاللہ طرح اچھا نکلے گا تو عید کی تیاری فل ہے آخری دفعہ کیا ہوا رہے سیاں جسی وہ تیاری فل نہیں سی تو اب اب کیسے فل کر لی تیاری مطلب پرک بتا دے نا آدرا سارا نہیں بتانا بھوڑا ہلکتا تو بتا دے نا آدرا ووٹ ہمیں پہلے بھی ملا ہے ووٹ ہمیں اس بار پہلے سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا اس کی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ جو آدمی میرے مقابل میں بکھڑا کیا ہے وہ آدمی سیاسی وفاداریاں بدلنے کا عادی ہے اور کسی بھی جواد کا ووٹر وفاداریاں بدلنے والے کو پسند نہیں کرتا اور لوگ ووٹ دینا اسے پسند نہیں کرتا یہ ووٹر کی صحیح کی ہے دوسری بات یہ بھائی ہم دونوں دو دو بار ایم اینے رہے ہیں سرکس سو لوگوں کو ان کی اور میری کارکردگی کا جو واضح فرق ہے وہ معلوم تیسری بات یہ ہے کہ قومی اسیمیلی میں ان کی آج تک آواز نہیں سنی کسی میری آواز جو الحمدلہ لینا سنتے رہتے ہیں یہ میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن میری آواز سلسل گلند ہوتی ہے لوگ اسے سنتے ہیں لوگوں کو پتہ اسیمیلی میں بولنے کے لیے جانے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں دیڑھ مہینے میں جو مہنگائی کی سنامی لے کے آگئے ہیں سنامی ووٹوں کی تو کیا لانی تھی مہنگائی کی سنامی آگئی اس نے ہر طبقے تو متاثر کی ہے اور نئے پاکستان کا جو پول تھا وہ کھل گیا خاند صاحب آپ نے کارکردگی کی بات کی کارکردگی یقینی طور پر آپ کی ہے اور ووٹ پیزتوں کے نارے کے بھی بات ہوتی رہی پہلے لیکن یہی کارکردگی آپ کی پانچ سال میں رہی اور یہی نارادہ آپ کا عام اندقہ بات میں لیکن اس کے باوجود آپ کو چاہے چیسو آٹھ ووٹوں سے شکریت ہوئی لیکن شکریت ہوئی دیکھیں وہ شکریت کوئی نہیں ہوئی اگر شکریت ہو گئی ہوتی تو ری کاؤنٹ جو تھا وہ اس میں عمران خان رکافٹیں کھڑی نہ کرتے انہوں نے اب بابا روان وکیل کھڑا کی اپنا دیکھئے نا اگر وہ اوریجنل ہی جیتے ہیں تو ان کو ری کاؤنٹ کو اپوز کرنے کی کیا ضرورت تھی ٹی وی پہ بولتا رہے کہ میں پھیلے کھلواؤں گا اور بابا روان کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا اور ہر جہاں مخالفت کی خاند صاحب اسی طرح نہیں دوہزار تیرہ کا جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی یہی تھا جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندی ہوئی تب بھی یہ ہوگا کہ آپ سٹے آٹر لے گے فرق ہے کیسے فرق ہے اس کو کس طرح ایکشنیل کرنے کیا میں چالیس سزار ووٹ سے جیتا تھا میری فورٹی تھالنڈ کی لیڈ ڈیکلیئر تھی ان کی چھے سو اسی کی ڈیکلیئر ہوئی ہے چالیس سزار چھے سو اسی میں بہت فرق ہے دوسری بات اب جو لاؤ آگیا ہے جو پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل این اور پی ٹی پی نے ملکے بنایا ہے تو دوہزار تیرہ میں نہیں تھا وہ باؤنڈ کرتا ہے ریٹر ملک سر کو کہ اگر مارجن دس ازار سے کم ہو اور ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن آئے گی تو وہ ری کاؤنٹ کروانے کا پابند ہے جو کہ آر او سے لے کے اس کی وائلیشن شروع ہوئی ہائی کورٹ ہمیں پرمیشن دی سپریم قوٹ نے پرمیشن واپس لے گی سپریم قوٹ نے پرمیشن واپس لے گی فاید صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کتنی بوٹوں کی مارجن سے آپ کی جیسیں گے اور اس سے پہلے بھی میں یہ سوال کرتا چاہوں گا کہ رانا مہ چوٹتا آپ کا جو بیان ہے اس کو بیسرہ سے دیکھتے ہیں کسی طرح سے بھی دیکھتا ہو وہ بھی مدب ایک پارٹی کے رہنما ہے اہم رہنما ہے رانا مہ شہود اتنے باس بیان اس کے ناخلہ سنپ آف تانگ ہوگی لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی مدب خیان ہے پورا ناظرین دش دیکھ سکتے آپ خالد ساد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے الیکشن کی گیمہ گیمی جو اب اپنے عروج پر ہے تو آئیے چلتے ہیں دوبارہ سے لوگوں کے پاس البتہ جو خالد ساد رفیق صاحب ہیں وہ پر امید ہیں اور رانا مہ شہود صاحب کا جو بیان تھا ان پر انہوں نے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا ناظرین این ایک ستیس کا زمنی مارکہ ہمارے اختر خان صاحب جو ہیں پاکستان طریقہ انصاب کے جانب سے ایک اینڈیڈیٹ ہیں نئی پارٹی ان کے لئے اور نئی اینڈیڈیٹ ہیں مقابلہ بڑا سخت ہے تگڑے امیدوار ہیں خالد ساد رفیق صاحب بھی اور یہاں بھی بڑا نام ہے ہمارے اختر خان صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں گلی محلوں میں دور ٹور جا رہے ہیں خان صاحب نے اسی جیتی تھی خان صاحب ہے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کس طرح کا جوش و خروش ہے آپ کے لئے ایک نئی پارٹی ہے لیکن آپ کا علاقہ برانا ہے کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں عوام میں کیا لگ رہا آپ کو میرا جی تیس سال کا تعلق ہے اس علاقے سے میں کئی دفعہ الیکٹ ہوا ہوں اور پی ٹی آئی جیسی پارٹی جس نے بہت لمبی جدوجہد بائیس سالہ جدوجہد کے بعد بڑا برج گرائیا ہے منجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اس پارٹی کا میں اب حصہ ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ برپور کمبینیشن ہے ہمیں گلی محلو میں ایک انگریجی کا لفظہ گرانڈ سوال نظر آ رہا ہے بڑی تیزی سے نون لیگ ٹوٹ رہی اور ہمارے ساتھ مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ نتائج چودہ کبھر کو دیکھیں گے دیکھیں کیونکہ نون لیگ کا نون لیگ کا بیج میرا ہی بھائی ہوا یہ پچھس سال پہلے یہ پیپل پارٹی کے گھر تھا اور یہ میں نے اور آکم علی بٹی صاحب ایم پی اے تھے ہم نے انیس سو نوے میں وہ جی تھے پھر انیس سو ترانوے میں 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 نے کالیکشن جیتا اور یہ برج گیرا اور پھر پیپل پارٹی کبھی واپس نہیں آئی اب یہ برج دوبارہ گیرا ہے برمان خان نے گرایا ہے اسلامباد سے بھی پنجاب سے بھی اور سلکے سے بھی اور ہمیں پوری امید ہے کہ زیادہ بڑی لیڈ سے ہم چادہ کو کامیاب ہوں اچھا پہلے چیسو آٹھ سپوٹو کی لیڈ سے خان صاحب دیتے ہیں کتنی بڑی لیڈ دیں گے آپ نے بھی بات کی نا کہ یہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں نون لیگ کے خوضہ سعاد رفیق صاحب بھی بات رہی انہوں نے کہا کہ جی لوگ جو ہیں وہ اس کی عزت نہیں کرتے تو بار بار پارٹی ہیں مدلتے ہیں ان کی یہ الفاظ تھے اور آپ نے بھی دیکھا کہ وہ لوگوں نے خوضہ سعاد رفیق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دو پاکستان مسلم لیگ نون دو ہزار ایک میں چھوڑی تھی کاف میں گیا تھا اس کے بعد میں کبھی نون میں نہیں گیا دیکھ اس پارٹی کی تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارے ساتھ میرا صرف جو کاف لیگ تھی جو میرا ہمخیال گروپ تھا اس کا ایک الائنس ہوا تھا میں کبھی نون لی میں شامل نہیں ہوا تو ہزار ایک کے بعد وارے ساب تو پرپاگنڈا کھا رہے ہیں پیرو تلے زمین نکل رہی ہے تو آپ ان حربوں پہ آ چکے ہیں آپ دیکھ لیں گے چادہ کو کیا ہوگا اچھا مجھے آپ سے چاہیئے فگر کتنے بوٹوں کی مارجن سے آپ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اچھی کامیابی دیں گے کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے الیکشن ہوا داندلی کے ماسٹر جو ہیں اول ماسٹر اس ملک کے خواجہ صاحب ہیں اور پوری پاکستان تحریکن صاحب کی جو تحریک چلی دوہزار چودہ کے درنہ چار حلقوں کے خلاف اس میں ایک یہ حلقہ تھا بلکل ایسے ہی ہے اور خواجہ صاحب سے کہیں کہ میرا مونہ کھلوا میں بتا دوں گا کہ اس الیکشن میں بھی کیا کیا آپ نے عمران خان کے خلاف جو آپ نے بارہ ہزار ووٹ دلوائیں وہ مجھے پتا کیسے دلوائیں اب کوشش نہ کرنا کیونکہ اب مجھے پتا ہے میں موقع کی تاکھ میں ہوں اور میں رنگیں آتوں پکڑوں گا موقع میں چھکا مارنے کا ارادہ نہیں چاہتے ہیں میں رنگیں آتوں پکڑوں گا یہ بھی سٹریٹیجی میں شامل ہے یہ سٹریٹیجی میں شامل ہے کیونکہ میرا خیال میں میں فری این فیر الیکشن اللہ کی مرمانی سے جیت چکا ہوں اب مجھے صرف پورا صاحب جو داندلی ایکسپارٹ ہے ان کی داندلی روپنی ہے داندلی ایکسپارٹ کہہ دی ہے خادر صادر ویق صاحب خان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ ٹوٹرین ان لکھیں لیکن دوسری طرف پاکستان پر لیکن صاحب کا بھی جو ایک گروپ ہے نا وہ بھی گروپنگ بنی ہے کیونکہ خان صاحب نے وعدہ یہ کیا تھا کہ یہ یہاں سے ٹکٹ ملے گی ولید اقبال صاحب سے دیکھیں جی انقریب اس ہفتے کے صبح آپ ولید اقبال کا پورے کا پورا گروپ بشمول ولید اقبال صاحب ایک ناشتے پہ مہارے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ پہلے دن سے مہارے ساتھ کھڑے ہیں یہ صرف پرپاکنڈ ہے مکمل طور پر کسی قسم کا کوئی آپس میں درارڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کی اس پر نہیں آپ نے ناشتے کی بات کی تو یہ یہ شکتا ہے کہ ان کو منانے کے لیے شاید ناشتے میں منانے نہیں ایک موقع دیا جاتا ہے ولید اقبال صاحب پہلے دن سے میرے ساتھ تھے میں ان کے گھر گیا تھا وہ کیمپین کر رہے ہیں لیکن ایک موقع ہوتا ہے جس میں ساتھی اکھٹے کیے جاتے ہیں آپ کے خیال ہے ولید اقبال صاحب کو ناشتے کی ضرورت ساتھ چلنے کے لیے نہیں ناشتے کے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا ایک اور بنیادی سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک میں نے بات کی کہ آپ کو اس پارٹی کے لوگ نراز ہیں اس بات کے آپ نے تقدیر کر دی گئے ولید اقبال صاحب آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب کو گورنمنٹ سنبھا لے ہوئے مزریعظم بنے ہوئے ایک مہینے سے کچھ دن جاتا ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے ابھی میں سروے کر کے بھی آ رہا ہوں آپ کی حلقے میں لوگ نہ خوش نے فیلحال کہ جی تیکسٹس بڑھتے جانے ہیں خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ان کی جو ڈریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے باہ دیکھئے یہ ایک میں سمجھتا ہوں پروفاکینڈا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنا یا گیس کی قیمتیں بڑھنا یا فٹرول کی قیمتیں بڑھنا ایک سمری اگر حکومت کے پاس بیروکریسی بھیجے کہ یہ بڑھا دینی چاہیے اس کی خبر لگ جاتی ہے وہ تینوں کی تینوں سمریز عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی نمبر ایک ٹیکس پتہ نہیں کس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ٹیکس تو اندھیر نگری سعید رفیق نے والٹن کنٹرنمنٹ بورڈ میں مچائی ہوئی ہے میں ٹیکس ماف کرا کے گیا تھا پانچ مرلیو سے کام انہوں نے کوئی نئے نئے ٹیکس بنا دی ہیں پانی کا ٹیکس اور سوریس کے ٹیکس اور صفائی کا ٹیکس وہ ٹیکس جو بڑے بڑے بلوے دیتے ہیں پھر ان کے ایل کار آکے بیچ میں مکمک آؤ کرتے ہیں اور یہ ادھر حساب کتاب چل رہی ہی حلقے کی عوام کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ رہی مہنگائی ایک پروپیکنٹ ہے مہنگائی بالکل نہیں بڑی کوئی حکومت عوام میں ایسی مہنگائی کے سٹیپ نہیں اگر آسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ٹیریکٹ ٹیکسٹس نہیں لگائیں یا لگائیں تو جو ایلیٹ فلاس ان پر لگائیں لیکن اگر آپ سروے کریں دیکھیں تو روزمارہ کی جو اشیاء وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لیکن روزمارہ کے اشیاء اس سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ نون کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ روپیہ گرا ہے صحیح گرا ہے گرا ہے دوبارہ گرا ہے ابھی تو نہیں گرا وہ ہاں سب کے آنے کے بعد تھوڑا سٹیپل ہوا تھا واپس رہا تھا ایک سو بائیس پہ پھر ایک سو بیس پہ کلا گیا نہیں ایک سو پچیس کے لگ باتا دو تین دن شاید ایک سو بائیس پہ ہوا روپیہ گرا ہے جب روپیہ اتنی تیز سے گرتا ہے جس طرح نون کے حکومت میں گرا تو اس کے کچھ تھوڑے نتائج ہوتے ہیں کہ مہنگائی آ جاتی ہے ایک تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بڑے معجل سے اگین میں پوچھ رہا ہوں جیتیں گے آپ اور ہم نے دیکھا کہ آپ کورٹوں کے علاقوں میں جس طرح یہ جرد ناظرین گاؤں ہیں جہاں میں آپ آئے ہیں تو دو ٹو 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 جا رہے ہیں لوگوں کیا سنجھا رہے ہیں آپ اور میرا میری سحصت کی افتداء لاہور کی میں ہے اور میں ہمیشہ گلی محلوں کے سحصت کرتا ہوں میں ووٹر کے پاس پہنچتا ہوں اور پیشل الیکشن میں کیونکہ امران خان صاحب پورے ملک میں مہم چلا رہے تھے تو ان کو موقع نہیں مل سکا میں اس لیے ہر محلے اور ہر گلی میں جا رہا ہوں ٹو 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 جا رہا ہوں اور مجھے اس وقت یہ نظر آتا ہے وضع کہ ہم آہ فری این فیر الیکشن میں اچھے مارجن سے جیتیں گے میں نے صرف کیمپین بھی میں کر رہا ہوں ڈوٹرڈور ساتھ میں پورا ایک منصوبہ بنا رہا ہوں کے ساتھ رفیق کو دھاندری نہ کرنی دی جائے کیونکہ وہ الیکشن جیتا ہے جی اس نے دو ہزار تیرہ کا الیکشن میں دھاندری سے جیتا اور دو ہزار آہ اٹھارہ کی الیکشن میں دھاندری کیے لیکن امران صاحب ان کو پھر بھی اچھے اچھے لیڈ سے جیتیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ چالیس پچاس ہزار پہ جائے گا آپ دیکھیں گے اللہ کرے آپ کے مومے کی شکنے لیکن اچھے لیڈ سے جیتیں گے ہم دعا کو آپ کے لیے بہت شبیہ آپ کے خان صاحب قیمتی وقت کا ساتھ رہا ہوں اور امید ہیں وہ کہ اچھے لیڈ سے جیتیں گے کیا دکھانا چاہ رہا ہے دکھا دیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میں نے کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا 2015 میں ٹھیک ہے اور میں آئم دا اولی ون ان ڈس کونسیجنسی کنٹونمنٹ میں مباہد پی ٹی اے کا الیکٹڈ ممبر ہوں میں ڈھائک روڈ پہ کہا یہاں پہ ہمارے چردگاہ میں سیورج نہیں ہے آپ گلیوں کا حال دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں بہت برے حال میں رہ رہے ہیں اور میں چونکہ یہاں سے الیکٹڈ ممبر تھا میری ذمہ باری تھی یہ کہ بریادی سلطے یہاں پہ دی جائیں میں نے ڈھائی کروڈ پہ کا فنڈ پاس کروایا یہ خواجہ سعاد رفیق صاحب نے اپنے بندوں کو آگے لگا گیا یہ کوٹ کا سٹے آرڈر ہے اس جو سیورج کا پروجیکٹ ہے اس کو رکوانے کے لیے اور رکا پڑا ہے نا خود کرتے ہیں نا کسی کو کرنے یہ سٹے آرڈر ہے پیگا جی سٹے آرڈر ناظرین ہوئے سامنے ہیں کنٹون مٹ کے یہاں سے جیتے ہوئے الیکشن تو آہ صاحب پانی بھی نہیں مل رہا تو خان صاحب اب لگتے ہاتھ کتنی در میں مسئلہ کرا دیں گے یہ جیتنے کے بعد تعمیر اور ترقی کے کام مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ہم تو بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے ایک کروڑ نوکریوں کا بلکل ہم تو بات کر رہے ہیں غریبوں کے لیے پچاس لاکھ مکانوں کا یہ مسئلے تو ہم کراتی رہتے ہیں حال آپ دیکھیں گے کنی طریق سے ہوں گے یہی میت رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ عوام کی کام ہو عوام کی افلاح میں گوٹ کے لیے آپ آگے ہیں ناظرین جوکت کو آپ نے سننی ہے حمایٰ اختر خان صاحب کی بڑے پور امید ہے کہ اچھے مارجن سے فادہ سادر رفیق صاحب کو شکست دیں گے اور انہوں نے ان کے بقول فادہ سادر رفیق صاحب کی دھاندلی کا جو دھاندلی کرنے کا پلان ہے اس کو بھی پکڑنے کہ انہوں نے پلان بنایا ہے